میں اس وقت موجود ہوں خانپور کے نوائے علاقے فیضاباد میں جہاں ہوں یہاں پر ایک سکول موجود ہے گورنمنٹ گالز پریمری سکول جہاں پر بچوں کے گزرنے کا راستہ تک نہیں ہے علاقہ مکین جس کی وجہ سے شدید پریشان ہے علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ سکول کا جو ٹھیکے دار ہے وہ ہر مہانہ آ کر ٹھیکا تو لے جاتا ہے لیکن سکول کی طرف بلکل ہی توجہ نہیں کر رہے اس وقت میرے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے آپ نے ابھی راستہ تو دیکھا ہے یہاں پر جو بھی راستہ سارا بند ہو گیا ہے بارش کی وجہ سے کافی بارش آئی ہے یہاں پر تو گزرنے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جب یہاں سے گزرنے کے لیے آتے ہیں تو گر جاتے ہیں کپڑے خراب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ سکول نہیں جا پتے اس لیے ضد کرتے ہیں کہ ہم نے سکول نہیں جانا ظاہر ہے جب راستہ ہی نہیں ہے تو بچے سکول کیسے جائیں گے اور جب سکول پہنچتے ہیں تو وہاں کے ٹیچرز جو ہیں وہاں کا عملہ جو ہے ان پر کوئی توجہ نہیں دیتا اب دوسری تیسری جماعت میں پڑھنے والے لڑکے ہیں ان کو علیبے تک نہیں آتی ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ سولہ کیسے لکھتے ہیں وہ اگر سولہ لکھوایا جائے ان سے تو وہ ایک سڑ لکھ دیتے ہیں اب ان میں بچوں تک کسور کوئی بھی نہیں ہے یہ تو ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو اچھے سے تعلیم دیں اور راستہ جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بہت زیادہ پانی کھڑا ہوا ہے تو لہٰذا حکومت وقت سے اپیل ہے کہ یہ جو یہاں کے ٹھیکے دار ہیں افتخار صاحب ان کے اگنس سکس سکس ایکشن لیا جائے اور یہ جو ہے اس ساری صورتحال کو آپ دیکھیں اس کا جائزہ لیں اور ہماری اس آواز کو اوپر تک پہنچائے مہربانی ہوگی جی بالکل جیسا کہ علاقہ مکین کا بتانا تھا کہ یہاں پر گزارنے کا بالکل ہی راستہ نہیں ہے بچے سکول جاتے ہوئے بھی پانی میں گر جاتے ہیں اور اپنے کپڑے خراب کر لیتے ہیں جبکہ سکول میں موجود عملہ بھی بچوں پر توجہ نہیں کر رہا پندرہ سے بیس دن ہو گئے ہیں بچے سکول نہیں جا سکتے صرف اس وجہ سے کہ سکول میں جانے کا راستہ تک نہیں ہے جبکہ ٹھیکے دار جو ہے ہر مہانہ اپنا ٹھیکہ وصول کر رہے ہیں علاقہ مکینوں نے ٹھیکے دار کے خلاف سخت سے سخت قانونی کاروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور سکول عملے پر بھی توجہ دینے کی اپیل کی ہے